ایک خاص قسم کی عبادت پر فوکس کرنے کے بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ ایک عبادت ختم ہو تو دوسری عبادت شروع ہو جائے دوسری عبادت ختم ہو تو تیسری عبادت شروع ہو جائے کیونکہ رمضان کا مہینہ بخشش کا مہینہ ہے تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا کون سی عبادت ہماری بخشش کا سبب بن جائے ہے نا ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی ایمان والا بندہ اپنے شیطان کو ایسے ہی تھکا دیتا ہے جیسے مسافر اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے پرانے جمعانے میں جب مسافر جو ہے وہ سفر کرتا تھا نا اونٹ پر بیٹھ کر کے تو اونٹ تھک جاتا تھا اونٹ کو لگتا تھا ایک منزل آ رہی ہے ابھی جو میرا سوار ہے وہ بیٹھ جائے گا مجھے حرام کرنے کا موقع ملے گا پر مسافر رکھتا ہی نہیں تھا اور آکے بڑھ جا رہے تھوڑے دیر چلنے کے بعد اب اونٹ کو امید ہوتی تھی کہ شاید اگلی منزل پر رک جائے وہاں بھی نہیں رک رہا چلے جا رہا ہے چلے جا رہا ہے چلے جا رہا ہے اونٹ سوچ رہا ہے بتا نہیں ہے بندہ کب رکے گا اور بندہ رکی نہیں رہا حتیٰ کہ اونٹ اس کا تھک کے ہار جاتا تھا تو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان والا بندہ شیطان کو ایسے ہی تھکا دیتا ہے ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہے قرین لگا ہے شیطان سوچتا ہے بندے وہ عبادت سے رکو بندہ نماز پڑھنے کے لیے آ گیا ازان ہوئی پہلا خیال اس کے ذہن میں یہ ڈالا عشاء کی نماز مت پڑھو پر نہیں اللہ تعالی نے اس کو توفیق دی اس نے شیطان کو ہرا دیا عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آ گیا اب شیطان ہرا تو نہیں پایا عشاء کی نماز میں جیت گیا انسان اس سے شیطان فورا خیال لال رہے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد اس کو بہکانا ہے اور مسجد سے باہر نکل آ لینا ہے عشاء کی نماز سے فارغ ہوا بندہ اب شیطان کوشش میں لگتا ہے کہ اس کو کم سے کم عشاء سے نہیں رک پایا تو سنت سے رک لوں کھڑا ہو گیا سنت پڑھنے لگ گیا سنت پڑھ کے فارغ ہوا اب شیطان سوچتا ہے تراوی سے رک لوں ابھی بندہ ہو گیا تراوی پڑھنا شروع کر دیا تراوی سے فارغ ہوا اب سوچتا ہے شیطان اس کو کم سے کم قرآن کی اس مجلس میں نہیں شامل ہونے دوں اوہ لو بھائی اتنے سارے لوگوں نے شیطان کو ہرا کر کے یہ قرآن کی مجلس میں بھی سمجھنے کے لئے بھی بیٹھ گئے یہاں سے فارغ ہوئے شیطان کو لگتا ہے اب تو اس کو میں بیکا لے جاؤں گا پتا چلا یہ گھر جا کے تلاوت کرنا اس نے شروع کر دیا یعنی اتنا مسلسل عبادت کرتا ہے کہ شیطان تھک جاتا اس کہ میں تو اس کے پیچھے لگاؤں یہ تو ہر معاملے میں مجھ کو ہرا دیتا ہے تو رمضان کا مہینہ برکت کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں کئی کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہے ہیں ہر طرح کی عبادت پر توجہ دینی چاہیے کچھ قرآن پڑھ رہے ہیں کچھ قرآن سمجھ رہے ہیں تلاوت بھی کر رہے ہیں تفزیر بھی پڑھ رہے ہیں نماز میں کھڑے ہو کر عبادت بھی کر رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں توبہ استغفار کر رہے ہیں افطار کر آ رہے ہیں صدقات و خیرات کر رہے ہیں ہر قسم کی عبادت کرو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کونسی عبادت قبول ہو جائے اللہ تعالیٰ کے یہاں پر تو انہی عبادت کے اقسام میں سے ایک قسم یہ ہے کہ ہم یہاں پر مزدید میں جمع ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے